بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز میں ہوں عظمت علی اور آپ کو اپنی آج کی ویڈیو میں خوش آمجید کہتے ہیں بائشوکت سے آج چھپو کہا تھا میں نے کہ اصد کے لیے جو گوشت ہے وہ جو پہلے لایا تھا وہ ختم ہو گیا تو دوبارہ سے لے ہیں تو بائشوکت نے ابھی ابھی مجھے کال کی ہے کہ وہ لے کے آ رہے ہیں بکرے جنہی کہ ثابت بکرے اور ان کو آج زبا کیا جائے گا کیونکہ ہم عید کے لیے جانور جو تھا وہ خود سے زبا کرتے ہیں اور آج اصد کے لیے جو جانور گوشت چاہیے وہ بھی خود سے زبا کر کے بنائیں گے تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ آج شیئر کرنے والے ہیں ہماری آج کی یہ باغ دور اور ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے اور ایک تو انجوائیمنٹ اور دوسرا آپ کو پتہ جلے گا کہ مکرے کو کیسے اور کس طرح سے اور کتنا زبا کرنا کتنا مشکت والا کام ہے اور ساتھ میں ہوگی گف شپ تو بھی انتظار ہے بھائی شوکت کیانے کا تب تک ہم شریہ چاکو جو ہیں وہ تیار کر لیتے ہیں جو کہ زبا کرنے میں حوالے کام ہیں کھلی جگہ یہاں پر فالتو پڑی ہوئی یہ ایک پلوٹ ہے تو کافی ہلپ فل ثابت ہو رہا ہے اسید کی حوالے سے اور ابھی بھائی شوکت نے آئے ہیں بکرے یہ بھائی ایک ہی اور دوسری طرف لے گئے ہیں اور بکرہ چھوڑ کے گئے تھے ہوäng کھلا اور بچوں نے پھینک دیا ادھر ہل ہل لیا ادھر ہون پتہ لگدی بھائی چھوڑ ساتھو اکھلی سٹھو نا سٹھو نا سٹھو نا دھلے سٹھو نا فراہون سٹھو اکھو پڑی بھائی اللہ حوالے کبار اللہ حوالے کبار رہن دے رہن دے اکھوٹے ناہ جانا روز اکھوٹے جانا روز جانا روز جلد ہی جانا روز یہ دو بکر ہیں جن کو باری باری سے زبا کیا جائے گا انہوں پھارتے ہیں انہوں پھارتے ہیں ہردہ رو گئے ہیں چھوٹی 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 چھوٹیات ہوتی ہیں وہ استعمال کی جاتے ہیں موسیقی کھال اتارنے کے لیے اسی وجہ سے اس کے نوک وہ زیادہ دے جا ہوتی ہے تو اب ان کی نوک جو چھوٹی چھوٹی چھوٹیاں تھے انہوں نے بنانی ہیں باقی دھوکی رکھ لئی ہیں اور بکرا زبا کرنے گا ٹائم ہو گیا یہ ساری چھوٹیاں تھی جن کو ہم دھوکے لئے ہیں مطلب گھرم پانی میں یہ دفعہ سبوائل کرنے کو لکھا ہنے تیز چک کر لئی ہیں اور بے شوکر ہے تیاریفہ کر لی ہیں تو ریڑی ہے نا بے شوکر انشاءاللہ حمدللہ آپ بھی زبا کریں گے اس کو میرا کام بڑا ہے تو آپ کو تو ساتھ ہی رکھیں گے نا ہم بھی چھوٹے بڑوں کی خدمت کرنی پڑے گی چھوٹے بڑوں کی خدمت کرتے ہیں ان کا یہ اُلٹا لگا ہوا ان کو کہ مجھے ان کی خدمت کرنی پڑھ یہ جذبات ہے بکرے کو زبا کر کے ہم لے آئے ہیں اب اس کی سب سے پہلا مرخلہ ہے اس کی خال اتارنے کا اور خال ہمیں کو اتارتے ہیں جب جانور جو قربانی وغیرہ کا کرتے ہیں اس کی بھی اسی گیراج میں اور تب ابو جان اور ویمبارک بھی اتنے ساتھ اور آج وہ دونوں نہیں ہیں اور ہم تینوں ہیں اور آسد بھی اس وقت میس ہے کیونکہ آسد اس وقت بیڑ بے ہے کیونکہ یہ آسد کی خدمت ہے میل بندہ میس ہے اوپر جو فین باکس آپ کو نظر آیا ہے وہ سپیشل اسی کام کے لئے رکھا ہوا ہے ہمیشہ سے ہم نے کہ جب بکرہ وغیرہ جبا کرتے ہیں تو اس کو لٹکا تو اس کی خال اتارنا پڑتی ہے اور آج پھر میں نے اس کے ساتھ رہتی باندھ دی ہے اس پکرہ کو لٹکانے کے لئے اب جلدی لدی کام شروع کرتے ہیں کیونکہ ٹائم شارٹ ہے بھائی شکر نے واپس کرتے ہیں تو مطاف ٹائم شروع ہے پھائی گا پھائی گا تو مطاف ٹائم شروع ہے مطاف ٹائمشار teveک ج Bü развит کے لئے ٹائمشار موسیقی 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 مقرد اور چاکر لنید نہیں کھائی کھائی اور کھائی 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 وہ دو پرے کھائی 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 موسیقی موسیقی خال اسے لنے بھاریک جھلی سے ہلکھ جھلی کو چھولی لگا رہے ہیں اور تو یہ آرٹومیٹک چھوڑتی جاتی ہے اور اب یہ ایک جادوں نے شرکتا ہے اس کے کپڑے اطارنے والا تو وہ دلچسپ ہوگا ہوگا ابھی دیکھتے ہیں بکڑے کو ایسے کو درے ہیں تاکہ باقی خال اطار تو اسے لئے آسانی ہو جائیں کیونکہ وہ اوڑتری سے اطارنے ہو اس پہ ہے وہ ہے جادوں وہ ہے جادو بسم اللہ الرحمن یہ ہے ہاں ہاں ویسے نیکس ٹیم پتا گے گے اگر بیڑا کہیں گے تو وہ بھی اسی لٹکا کریں بیڑا لٹکانے کے لئے اسے ہمارا وہ خین نیچے آدھے خین پاکٹیوں کو لٹکایا ہے بیال جو ہوتا ہے بیال جو ہوتا ہے جو اس طرح ایک کلے کا چھلکہ ہوتا ہے اس طرح بکرے کے لئے بڑی جانبے لئے پہلی بات اس کو لٹکایا نہیں جا سکے گا اگر کسی طرح کو کرین چھلکا لٹکا تو تو ہمارے پاس جو بکل ہے وہ تو سہارے گا نہیں اور دیسری بات یہ کہ اس کے لئے یہ اپشن نہیں ہے تو اس لئے دونوں اپشنیں اور آخری بھی عمل کریں اس کے لئے وہ اپشن نہیں ہے صحیح تو ایسے آپ نے یہ شروع سے ہی نہیں کیا ایسے کھینچ کے وہ چھوٹے سو ڈیزائنٹ ہوتا ہے وہ کھینچیں نہیں جا سکتا ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں سے میں نے ٹانگو پوپر سے ایسا کھینچ نہیں تھا یہاں پھر اس کے بعد اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اگر ان کو جو ایلازہ سے چڑھوانا پڑتا ہے اس کے بعد اور ان کے لئے اس کے لئے اور اس کے لئے اس کے لئے اور جاتا ہوں ہم تو کبھی کبھی کرنے بھی ہیں اوکی جنال اوکی جنال ہی اب کریں گے اس کے لئے اور پیچا کرنے کے بعد اس کے لئے اس کے لئے اور آپ لوگ کو لگ رہا کہ میرا کام ہوا ہے لیکن نہیں چھوٹے پکڑنے ملا کام ہے یہ سب سے زیادہ مشکل ہے کامرے سب سے زیادہ کام ہے کیونکہ چھوٹے پر کونسی چاہیے کبھی بڑی کیا کے چھوٹی چاہیے چھوٹے کے بڑی چاہیے چھوٹے کے بڑی چاہیے یہ لیکھیں باقی بھی یہ مشکل ہے یہ ایکسپیرینس بندے جو ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے ہمارے لوگ کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے ایک اور ٹیٹ جب زیادہ زور نہ لگ سکتے تو اس پر لگا لینا چاہیے آگے والی ٹنگیں جو کہ اگلے جوڑ سے تھوڑا سا نیچے لے کے جاتے ہیں نہیں آگے جوڑ تک ہی لے کے جاتے ہیں جوڑ تک اس کی کھال چاہیے پلیز ڈونٹ ٹرائی ڈیس اٹھ ہوم اور اینیوہر ایلس اگزاکٹلی بسے کروانی کے لیے جان میں رہا ہے پہن پہ تجربہ کرسکتے ہیں انشاءاللہ آپ کورے کامیاب ہوگئے اسی تیز کو دے کے چاہیے اور یہ تقریباً تقریباً خطان اتر ہی گئی ہے خال ساری چھارتے ہیں؟ جو کہ اتر گیا چلیں جو چلیں جو ماشاءاللہ ہم سکسیسول ہو گئے آدئی گھنٹے میں تقریباً جو ہے یہ پارٹ مطلب اس کا جو بہت کرنا کیا تقریباً بایشوکر کے اپی کئی سau میرے جاتا جو ناڑی منابتا تھا وہ پکڑنے کے لئے یہ بات نہیں ہے جیسے میں چک راکھوں پکڑرنے کے لئے ہوں اگز اس کے سارے دکھ کرو مانے کے پانی دھولیں گے بایشوکر نصی بایشوکر نصی اس کے سارے دارے تاکہ اس کے جو بال لگے وہاں اوپر جلد کے اوپر جو گوش کے اوپر وہ اتر جائیں گے باقی کوئی مسرہ نہیں اس میں چھانا تھوڑی پال سوٹی چھوڑ دے پھوڑ تھوڑی پار پھوڑ تھوڑی پار سردی میں بھی دیکھیں پنکھا میں آن کرنے اچھے کام کرنے والوں کی طرح کام کی جگہ کو جائے بلکل صاف رکھیں گے کیونکہ ابھی یہاں پہ نیچے بیٹھتے ہیں کام بھی کر رہا اور ساتھ ہی تلا لیے پنکھا کے خوش بھی ہو جائے گی پیریٹھاٹ ہے اور اب اس کی صاف سفهی کا سیسٹم شروع ہو رہا ہے یعنی کی بہت سالگ گوشش جو اس کی وزیٹی جو ہوتا ہے مئنی آنتیں وغیرہ کیا کہتے ہیں جاکہتا ہے انٹیسٹائنز انٹیسٹائنز بیکی زبان میں وہ اٹھ کر کے تو اس کا آہ گوشت بنائے گا انٹیسٹائنز اور ستمکھ انٹیسٹائنز انٹیسٹائنز انٹیس انٹیس یہاں ہے ناں یہاں ہے نہیں تو مالے کی طرح اردو میں بتائیں باقی آپ دیکھیں ساتھ ساتھ کیا کیا تھا اور اس کے پپڑے ہوگا رہی ہے ان کو اس طرح نکال دیا وہ کپڑا دے ناظر وہ پڑا ہو در وہ کپڑا پڑا ہوتا ہے کیونکہ ہوتی ہے چکناہٹ بہت زیادہ ڈیریکٹ ہاتھ ڈالنا اس کو مشکل ہوتا ہے اس لئے کپڑا ہوگا رہا استعمال کیا جاتا ہے تو کارٹ نہیں بلا کارٹ گئے وہ استعمال کی کابل نہیں رہتی اب اس کے اندر ہوتی ہے ایک خوراک کی نالی ہوتی ہے اور ایک پائپ ہوا ہوتا ہے دونوں اگر وہ پائپ کارٹ دیں گے تو دوسرا ہوا ہوتا ہے جو خوراک والی نالی ہوتی ہے اس سے اس کا سارا کھایا بھی اوپر کو گوشت کے اندر گرے گا تو وہ گوشت اس کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے جب بھی کبھی گوشت بنائیں یا جنور زبا کرتے ہیں تو یہ اس کی خوراک کی نالی ہوتی ہے اس کو اوپر سے ہلکا ہلکا کارٹ کے تو یہ وائٹ کلڑ کی جو نیچے آند رائے جاتی ہے بس اس کو پکڑیں اور دوسری چیز یہاں سے کارٹ دیں اس کو اس کے بعد اس کو گرہ لگائیں گے تو یہ کھلے گی نہیں کبھی اس میں سے سمیل وغیرہ جو اس کی اوجری میں سے جو واپس آتی ہے وہ نہیں آئے گی اوجری میں سے سمیل بھی واپس نہیں آئے گی اور اس کا کھایا پیاد ہوتا ہے وہ بھی ریٹر نہیں آئے گا اس طرح اس کا سارا سسٹم نکال دیا ہے اس کا سارا سسٹم نکال دیا ہے اب صرف گوشت ساکھی با رہ گیا ہے اب یہ ساف گوشت باکی رہ گیا ہے اس میں فیلال ڈل کلیڈی اور ہیپڑے بیس میں گردے بیس میں وہ نکال دیا ہے اس میں بھی پانی کی لئے لیا جا رہا ہے اس میں پانی اس لئے لگاتا ہے تاکہ جو بلاڈ ہو گیا ہے جس طرح وہ سامنے آپ کے سامنے دیکھا ہے وہ نکلا وہ نکال دیتے ہیں اور اس کا جو بیس ہو گیا ہے جو نالیوں ہو گیا ہوتی ہیں کہیں اگر ڈس ہو گیا ہے کوئی چیز لگ جائے تو وہ ساف ہو جاتا ہے اس کو دھویا جا رہا ہے اس کو پانی نہیں نگایا جا رہا ہے اس کا اگلا ہافہ لیدا ہو گیا ہے اور اس کو ابھی رکھا جائے گا ایک ساڈ پر باقی دیکھتے ہیں کیا کرنے ہافہ لگو گیا ہافہ لگو گیا ہافہ لگو گیا چلیں 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 یہ طریقہ کا ارتھر جوڑ چھڑوانے کا اس کے گوش کے پیسیز میں سے ادرہائی اس پر اپر طریقے سے نہ چھڑایا جائے تو کافی زیادہ ویسٹ جوتی ہے مطلب کافی محنت زیادہ کرنے پڑتی ہے اور کام بھی اس پر اچھا نہیں لگتا تو چونکہ بھائی شوکت وہ کافی ٹائم سے ابو کے ساتھ ہی ہلپ کر رہے تھے اور وہ دیکھ اس کا کیم مہتی 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 اور یہ اس کے دونوں لیکپیس جو آئے وہ چھوٹے چھوٹے گئے ہیں باقی جو ٹوکے کا کام ہے یعنی اس کو کیا کہتے ہیں چھوٹا بگدہ اس کا کام بعد میں کریں گے یہ کام جو ہے بھوٹیاں برانے والا پہلے گئے پڑی اب حقیقت میں اصل میں پسلیاں تھوڑی جا رہی ہیں پسلیاں تھوڑی جا رہی ہیں گردن علاقی جا رہی ہیں پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں ریب کیج سے ایسے کہتے ہیں ریب کیج واو اور یہ طریقہ کر رہا ہے پروفیشنلی منڈی کو صاف کرنے کا یعنی جس کے اوپر گوشٹ بنانا ہے وہ اس طرح صاف کی جاتی ہے اس کا بورا بنتا رہتا ہے اور اس بورے کو اس طرح صاف کر رہے جاتا کہ یہ بورا گوشٹ کے ساتھ نہ لگے کیونکہ وہ لکڑی ہی ہوتی ہے تو جب آپ نے اس کے اوپر ٹوکا اس طرح مارنا ہے تو تاب بھی تو بنے گا یہ اسی بھی بنایا ہے کہ گوشٹ آپ اور ہی نہ لگی نہیں تو جب اس طرح مارے گی آپ تو تاب بھی تو لگ نہیں یہ کان میں نہیں بنتا وہ اس طرح کی ہوتی ہے یہ لکڑی کے زیادہ چوٹے لیں گے نا ایک ہی جگہ پر تو پھر اس کے بعد بنتا ہے اور ہی نہیں بنتا ہے مطلب کہ آپ کا نشانہ نہیں ہے ایک ہی جگہ پر نہیں لگی گا آپ سوال بہت پوچھتے تو آپ کے سوال جو ہے نا کسی دن آپ سے پوچھنگ کرتے ہیں ایک راس پوچھنگ کرتے ہیں آپ درائے ایک دو دن دیں مجھے دیں میں سوال کی میں تھوڑا تھا نہیں مارسار کہتے ہیں جو بچہ سوال کرتے ہیں میں اس کو اپریشییٹ کروں گا سر سے کی اگر ہے میں کچھ سکوڑ کروں موسیقی 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 اور آخری اس کا مرحل آتا ہے گے باقی سارے کے پیسز چھوٹے چھوٹے ہو گئے سارے پکرے کے یہ ریب کے جو ہے یہ نہیں ہے پسلیوں والا جو حصہ تھا شکنجا یہ رہ گیا اور اب اس کو کرتے ہیں ہم فائد ہے دوinis فائد ہے acceptable ہاتو نہیں دیا ہنو پچھو پڑنا ہست들 آنو پچھلائیا ہے ویسٹ گوشت گوشت اور یہ فائنل بوٹی الحمدللہ بکراندر مکمل طور پر بوٹی اس کی بنالی ہے ساف سفائی کا سارا کام مکمل ہو چکا اور بجوک کی تک 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 لگاؤ گا تقریبا ایک سو ٹیٹھ گھنٹر لگیا میکسیمم اگر آپ پاؤنٹ کر رہے ہیں تو دو گھنٹے اور الحمدللہ سب مکمل ہو گیا دو گھنٹے اور الحمدللہ اپنے ہاتھ سے صحیح طرح کیسے صاف کر کے اچھی طرح یہی تسلیق کے لئے جو ہے وہ اپنی مرضی سے مطلب خود سے جانور لے آئے میں شکر کے کسی مطلب کسائی بغیرہ گوشت کا کوئی اعتباہ نہیں ہوتا ہے کہ جانور کس طریب کا تھا اور اصد کو چاہیے طرح طاقت والا گوشت اور طاقت تو اس کے لئے بہترین اور موضوع کی جو اس کی ایج ہوتی ہے جانور کی وہ زیادہ پسند لیتا ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے ایسے کی سیج کے جانور جو زیادہ طاقت کی ساپ سے پسند کیا جاتا ہے طاقت کی ساپ سے جس کو گائے یا بکری اس کو کہا جاتا ہے کانجیا اور بکرا جو ہوتا ہے جو اسی ساپ سے کھانا چاہیے ویسے تو اچھی بات ہے کہ اگر دوندہ ہو تو وہ ساب سے بیسٹ ہے لیکن ہمیں چاہیے تھوڑا سا نرن گوشت کے لئے یعنی کہ تھوڑی ایچ کیا جانور جی جس سے سوپ ویارا نگل جائے اور زخنی بن سا گیا سا ہی ہے دوندہ جانور جو ہوتا ہے وہ گوشت کے لئے بیسٹ ہوتا ہے لیکن یہ دوندہ سے جسٹ پہلے تھا اور اسی کے ساتھ ہمیں احمد دیجئے اجازہ ترنا بہت خیار رکھی کا دعا مجال رکھی ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے اور جو طریقہ کرتا ہمارا اور ہمارا جو آئیڈیا وہ آپ کو کسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور کرتا ہیے گا اللہ حافظ اللہ حافظ